ہائی ایسٹ آف تی سیزن ریکارڈ کیا گیا ہے آج سیملا کا ہائی ایسٹ اس سیزن کا ریکارڈ کیا گیا اور جون میں ہائی ایسٹ ایمپریچر آج 30.6 ریکارڈ کیا گیا اور جہاں تک لو کی بات ہے تو الٹ دیا ہے ہم نے اور آج بھی تین جنوں میں جو ہے لو کا ریپورٹس ہے اس میں انجیلا منڈی ہے اونا ہے اور سرمور ہے اور ان جنوں میں جو ہے لو چلی بھی ہے آج اور آگے جو ہے 48 آرز میں لو چلنے کی سمبابنہ بھی ہے باقی جڑا کتنے انکریس ہوئے ہیں دیکھیں لگ بک جو ہے چمبہ لالس بیتے کی نور کنلو اور کانگڑا کچھ حیریاں چھوڑ کے پردیس کے جادہ تر حصوں میں جو ہے لو چلی ہوئی ہے اور چھے سے ساتھ ایسے جلے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ تیمپریچر بڑے ہوئے ہیں اس کو سیویر ہیٹ بے کنڈیسن بھی ہم بول رہے ہیں اور اگلے 48 آرز میں اس میں اونا بلاسپور ہمیرپور سرمہور سولن اور اونا یہاں پہ جو ہے لو چلنے کی سمبابنہ پانچ سے شیئر ڈگری کے بیچ میں ان میں رائز ہوا ہے بڑے ہینٹ آف تاب بان اور یہ کنڈیسن جو ہیں جیسے تین دن تو بنی رہیں گی اور اس کے بعد پھر سترہ کے بعد تھوڑا سا ہوا میں پریوٹن آئے گا موسم میں بھی بدلاؤ آئے گا اور باری سے بھی جو ہیں کچھ پری مونسونل ایکٹیوٹی جو ہے 18 کے آسپاہ سرو ہوگی اس سے بعد جو ہے اس میں بھی ریلیف ملے گا جو تاب من بڑے ہو لیکن ابھی فیلال جو ہے تین دن جو ہے پردیس کے جاتر حصوں میں گھر میں رہی گی دیکھیں مونسون کا بھی مہاراسترہ اوڑیسہ تیس کر تک پرویس کیا ہے اور رفتار ابھی نورمل ہے اور جو ابھی لیٹسٹ سینیریو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 18 کے آسپاس جو ہے پری مونسونل ایکٹیوٹی سرو ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے سمبھاویت ہے کہ فورتھ ویک آب جون میں مونسون بھی آسکتا ہے کیونکہ باریسیں دیرے دیرے جو ہے پک اپ کریں گی 18 کے بعد اور جہاں تک آج کی میٹنگ کا سوال ہے تو پردیس سرکار کو یہی بتایا گیا کہ کس طرح کا مونسونل کا فورکاسٹ ہے اگلے جون میں کیسا مونسونل رہے گا کس طرح کی باریسیں رہیں گی اور اوبرال مونسونل کیسا رہے گی